چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے نمسکار دوستوں میرا نام ہے وکرم آپ دیکھ رہے ہیں وکے میں تھی یوٹیوب چینل تو آج کا جو ویڈیو ہے دوستوں ربیسی کلاس ٹینٹ میٹس کے لئے چیپٹر نائن کا پارٹ 3 ہے جس میں دوستوں ہم اس کے کچھ امپورٹنٹ کیشن شول کرنے والے ہیں اس سے پہلے دوستوں اس کے دو پارٹ میں ہم نے اس کا بیسک بتایا ہے کچھ کیشن بھی ہم نے شول کیا ہے کو اوڈینیٹ جیومیٹری نیدیر سانگ جیامیتی کے چیپٹر سے تو وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں پلیلسٹ کا لنک دیا گیا ہے وہاں سے سبھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم کچھ اور اس کے کشن لیتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے اور انہیں ہم شول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو ہمارا پہلا کشن ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے وائی ایکس پر وے بندو گیاد کے جیے جو بندو مائنس پانچ مائنس دو تتہا تین دو سے سماندوری پر استحت ہے تو یہاں پر دوستوں وائی ایکس کے لئے ایک آ گیا ہے یہاں پر ایکس ایکس کے لئے بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں پر دیکھیں جب بندو وائی ایکس پر ہوگا جیسے مان لیجئے کوئی بھی بندو ہے پی تو یہاں پر وائی ایکس پر جو بندو ہے تو وہاں پر دوستوں کیا ہوگا ایکس کا جو مان ہوگا وہ یہاں پر سننے ہوگا اور وائی کا کوئی یہاں پر مان نکل کے آئے گا تو یہ بندو ہمیں گیاد کرنا ہے کہ یہاں پر وائی کا مان کیا ہوگا پیشن میں ہمیں دیا ہے وائی ایکس پر وہ بندو گیاد کیجئے جو بندوں مائنس 5, مائنس 2 تطہ 3, 2 سے سمان دوری پر استیت ہے تو یہ P بندوں ہمیں gynعد کرنا ہے یہاں پر دوستوں Ohx کا مائن تو gyro ہو جائے گا and y کا ہمیں gynعد کرنا ہے اور یہ دو بندو ہے جنہیں ہم مائن لیتے ہیں معنیٰ ہے A بندو ہے جو یہاں پر ہے دوستوں creation 5 اور 則 K دو ٹھیک ہے اور جو یہاں پر جو دوسرا بندو ہے B وہ یہاں پر ہے 3 اور 2 ٹھیک ہے یہاں پر دوستوں ہمیں کوشن میں دیا گیا ہے کہ yx پر جو یہ پی بندو ہے جو ہم نے مانا ہے یہ ان دونوں بندووں سے سمان دوری پر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا پی اے برابر کس کے ہوگا پی بی کے یہاں پر دوستوں پی اے کی دوری اور پی بی کی دوری آپس میں برابر ہوگی تو یہاں ہمیں کیا کرنا ہے پی اے اور پی بی گیاد کرنا ہے دو بندووں کے بیچ کی دوری کے ستر سے تو یہاں پر دوستو ہمیں پتا ہے کہ دو بندوں کے بیچ کی دوری گیاد کرنے کا فورمولا کیا ہوتا ہے اسکوئے روٹ میں یہاں پر ہم کرتے ہیں x2-x1 کا whole square plus y2-y1 کا whole square ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے اسکوئے روٹ میں پہلے یہاں پر سب سے پہلے ہم p a گیاد کرتے ہیں تو p a گیاد کرنے کے لئے دیکھیں کیا ہوگا یہاں پر دوستو p a ہم گیاد کر رہے ہیں تو x2-y2 یہ ہو جائیں گے A بندو کے اور X1 Y1 ہو جائیں گے جو P بندو ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو اس فورمولا میں ہم مان لگا دیتے ہیں تو X2 دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے مائنس کے 5 اور یہاں پر X1 ہمارے پاس ہے 0 تو مائنس 0 کا whole square پلس Y2 یہاں ہمارے پاس ہے مائنس کے 2 اور Y1 ہمارے پاس ہے Y ٹھیک ہے تو مائنس Y اس کا ہم whole square کریں گے تو چلیے اب ہم اسے scroll کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں P A برابر کیا ہو جائے گا مائنس کے 5 ہے مائنس کا 0 ہے تو یہاں پر کیول مائنس کا 5 رہے گا اور اس کا square ہو جائے گا یہاں پر دوستو مائنس کے 2 مائنس کے Y ہیں اور اس کا whole square ہے تو یہاں پر A پلس B کا whole square کا فورمولا لگے گا جو یہاں پر دوستو کیا ہوتا ہے A پلس B کا whole square ہوتا ہے A square پلس B square پلس 2AB ٹھیک ہے لیکن یہاں پر دوستو دونوں مائنس کے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر دوستوں مائنس کو آپ بار رکھ سکتے ہیں تو یہ ہو جائیں گے دو پلس وائی اور اس کا ہو جائے گا ہول سکوئر اب یہاں پر دوستوں ہم یہ فورمولا لگائیں گے اور یہاں پر دوستوں دیکھیں اس بریکٹ کے سکوئر ہے یعنی کی مائنس کا بھی سکوئر ہے تو مائنس مائنس جب گناہ ہوگا تو پلس ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں ہم فورمولا لگا دیتے ہیں یہاں پر پہلے ہم اسے سول کر لیتے ہیں تو مائنس مائنس گناہ ہوا پلس پانچ کا اسکیور ہو جائے گا پچیس پلس یہاں پر ہے دو پلس وائی تو اے ہمارے پاس دو ہے بی ہمارے پاس وائی ہے تو یہاں پر ہم معن لگاتے ہیں اے اسکیور یعنی دو کا اسکیور کتنا ہو جائے گا چار پلس یہاں پر بی کا اسکیور یعنی وائی کا اسکیور اور یہاں پر پلس ٹو اے بی ہے تو دو یہاں پر فورمولا میں ہے ایک کا معن ہوگا یہاں پر دوستوں دو تو دو کا دو سے گناہ کتنا ہو جائے گا چار اور یہاں پر گناہ میں بی ہے بی ہمارے پاس کیا ہے وائی تو اس پرکار سے ہم نے بریکٹ کو اوپن کر لیا اس کا سکیور روٹ چل رہا ہے اب اسے دوستوں اور ہم سول کر کے لکھ دیتے ہیں تو پی اے ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پر دیکھیں پچیس اور چار انتیس ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دو گھات والے پد لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم وائی سکیور کو لکھیں گے اس کے بعد میں ہم چار وائی کو لکھیں گے اور پچیس اور چار کتنے ہو جائیں گے انتیس تو یہاں پر ہم انتیس لکھیں گے اس کا سکیور روٹ لگا دیں گے تو یہ مانایا ہے دوستوں پی اے کا اب یہاں پر ہم گیاد کر لیتے ہیں پی بی تو یہاں پر دیکھیں پی بی کیا ہو جائے گا یہاں پر دوستوں پی کے نردے سانکھ ہے جیرو وائی اور b کے نردے ساں کے 3 دو ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا x2 y2 اور یہ ہے x1 y1 تو یہاں پر اسی فورمولا میں ہم مان لگائیں گے فورمولا ہم نے ایک بار یہاں پر لگا دیا تو بار بار لگانے کیا آسکتہ نہیں ہے اب یہاں پر دیکھئے x2 minus x1 یعنی کہ 3 minus ہم کیا کریں گے 0 جو x1 کا مان ہے اس کا whole square plus y2 minus y1 تو y2 ہمارے پاس 2 minus یہاں پر دیکھیں y1 ہے ہمارے پاس y تو یہاں پر y رکھیں گے اس کا square کر دیں گے اب اسے بھی ہم sold کر لیتے ہیں تو p b برابر کیا ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں break it میں ہے 3 minus 0 تو 3 بچے گا اور اس کا ہو جائے گا square plus یہاں پر بھی دوستوں 2 minus y کا whole square ہے تو یہاں فورمولا لگے گا a minus b کا whole square اور اس کا دوستوں فورمولا اس پرکار سے ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پر چین ہے کس کا ہو جائے گا minus کا ٹھیک ہے تو یہاں ہم اس فورمولا میں مان لگا دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پہلے a square تو یعنی دو کا square تو کتنا ہو جائے گا 4 اس کے بعد میں plus b کا square تو یہاں پر y ہے y کا square کر دیتے ہیں minus 2ab تو دو یہاں پر فورمولا میں ہے a ہمارے پاس دو ہے تو دو کا دو سے گنا 4 اور b ہے آگے تو یہاں پر آ جائے گا y ٹھیک ہے اور یہ چل رہا ہے square root میں اسے ہم آگے یہاں پر sold کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا p b 3 کا square ہو جائے گا 9 آگے ہے plus 4 plus y square اور minus 4y اب یہاں پر دوستو اسے ہم sold کریں گے تو دیکھیں کیا ہو جائے گا یہاں پر y square کو ہم پہلے لکھیں گے minus 4y کو اس کے بعد میں اور 9 اور 4 کتنے ہو جائیں گے 13 تو plus 13 ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا square root میں تو یہاں پر دوستو ہم نے p a کا مان نکالا یہاں پر ہم نے p b کا مان نکالا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہمیں y کا مان چیئے تو یہاں پر دیکھیں question میں ہمیں دیا گیا تھا کہ دونوں سمان دوری پر استطح ہو تو یہاں پر دیکھیں p a برابر ہے p b کے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے p a کو p b کے برابر کریں گے تو p a برابر ہوگا p b تو p a کا مان دیکھیں ہمارے پاس کیا آیا ہے square root میں ہے y square plus 4y plus 29 ٹھیک ہے اور p b کا مان ہمارے پاس آیا ہے دونوں طرف square root ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے دونوں طرف square کریں گے تو square root ہٹ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں کیول کیا بچے گا y square plus 4y plus 39 اور برابر میں آ جائے گا y square minus 4y plus 13 یہاں پر دوستوں جب lhs اور rhs میں سمان پر دوست سمان چینہ کے تو وہ آپس میں کٹ جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں y square plus کا ہے y square plus کا ہے تو کٹے گا جب بیچ میں برابر کا چینہ ہو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر دیکھیں 4y plus کا ہے 4y minus کا ہے تو یہ نہیں کٹے گا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے 4y کو ادھر پکسان ترن کر دیں گے تو 4y پہلے سے اور 4y ادھر سے آئے گا تو کتنے ہو جائیں گے total 8y ٹھیک ہے برابر کیا ہوگا 29 یہاں پر دیکھیں plus کے ہیں انہیں ہم ادھر پکسان ترن کر دیں گے تو 13 یہاں پر پہلے سے plus کے ہیں 29 ادھر جاتی ہیں کس کے ہو جائیں گے minus کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے minus کے 29 تو یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا 13 یہاں پر plus کے ہیں 29 minus کے ہیں تو minus کے زیادہ ہیں کتنے زیادہ ہیں یہاں پر 16 زیادہ ہیں تو 16 minus کے بچیں گے اور یہاں پر دوستو دیکھئے y ہم رکھیں گے اور 8 ہے جو y کے گناہ میں ہے تو یہاں پر آ جائے گا بٹے میں تو 8 کا بھاگ ہم minus کے 16 میں لگائیں گے تو minus کے کتنے آئیں گے 2 تو y کا مان یہاں پر کتنا آ رہا ہے minus کے 2 تو یہاں پر دوستو y کا مان ہم نے نکال لیا ہے یہاں پر دوستو جو a اور b بندو سے سمان دوری پر اس تحت p بندو تھا اس کے نردے سانگ کیا ہو جائیں گے یہاں پر x کا تو 0 رہے گا اور y کا کتنا ہے minus 2 تو اب اسٹ بندو ہو جائے گا 0 اور minus 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو y x پر ہم نے بندو گیاد کر لیا ہے اب یہاں پر اگر آپ کو پوچھا جاتا ہے x x پر گیاد کیجئے تو وہاں پر کیا ہوگا جہاں پر ہم یہ بندو رکھتے ہیں یہاں پر ہم نے 0 رکھا ہے x کی جگہ یہاں پر ہم x رکھیں گی اور y کی جگہ ہم 0 رکھیں گی کیونکہ یہاں پر دوستو x x پر y کا نیدے سانگ سننے ہوتا ہے تو اس پرکار سے ہم question شول کریں گی چلیئے آگے بڑھتے ہیں اس کا اگلا question ہم لیتے ہیں اور اسے ہم شول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو جو اگلا question کچھ اس پرکار سے ہے یدی بندو تین k تتھا k 5 سے بندو 0 2 کی دوریاں برابر ہو تو k کا مان گیاد کیجئے یہاں پر دوستو میں دیا گیا ہے کہ یہ بندو اور یہ بندو ہے جو اس بندو سے سمان دوری پرستیت ہے انہیں ہم مان لیتے ہیں مان لیجئے a بندو ہے جو 3 k ہے یہاں پر مان لیجئے b بندو ہے جو ہے k 5 اور یہاں پر یہ جو بندو ہے اسے ہم p بندو مان لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا p بندو 0 اور 2 تو یہاں پر دوستو جو p a ہے وہ برابر کس کے ہوگا p b کیونکہ یہاں پر دوستو question میں ہمیں دیا گیا ہے ان بندو کی دوریاں برابر ہیں تو یہاں پر p a کی دوری p b کی دوری کے برابر ہوگی تو یہاں پر ہم کیا کریں گے p a نکال لیں گے تو p a کیا ہو جائے وہیں دوستو x2 minus x1 کے فورمولا سے ہم گیاد کریں گے دو بندوں کے بیچ کی دوری سے تو x2 دیکھیں یہاں پر کیا ہو جائے گا p ہم نے پہلے لیا ہے تو یہ x1 y1 ہوگا یہ x2 y2 ہو جائے گا تو x2 ہمارے پاس ہے 3 minus x1 ہمارے پاس ہے 0 تو یہاں پر ہم اس کا whole square کریں گے پلس y2 ہمارے پاس ہے یہاں پر دوستو k اور minus اور یہاں پر دیکھئے y1 ہمارے پاس ہے 2 تو ہم 2 رکھیں گے اس کا ہم whole square کر دیں گے اسے ہم soul کر لیتے ہیں تو p a برابر کیا ہو جائے گا یہاں پر دوستو 3 میں سے 0 کو گھٹائیں گے 3 ہی بچے گا 3 کا square ہو جائے گا پلس یہاں پر دیکھئے میں نے ابھی آپ کو 4 اور minus 2 a b تو یہاں پر دیکھیں 2 a b جب ہم کریں گے تو 2 k آئے گا اور b ہمارے پاس 2 ہے تو 2 کا گناہ 2 سے کتنا ہو جائے 4 تو 4 k آ جائے گا ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے question soul کیا تھا اس سے دوستو آگے ہم soul کریں گے تو دیکھیں کیا ہو جائے گا 3 کا square ہو جائے گا 9 plus k square plus 4 اور minus 4 k یہاں پر ہم جھوڑ لیتے ہیں تو 9 اور 4 کتنے ہو جائیں 13 تو پہلے ہم لکھیں k square minus 4 k اور 9 اور 4 کتنے ہو جائیں 13 ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا square root میں تو یہاں پہ square آئے گا اور plus یہاں پر دیکھیں 5 میں سے 2 گھٹائیں 3 بچے 3 square 3 square 9 اب یہاں پر دیکھیں یہ پاس آیا p b اور دوستو ہمیں question میں دیا گیا تھا p a b to here p a square root k square minus 4 k plus 13 برابر یہاں پر k ہو جائے p b بھی ہم نے کیا تھا تو یہاں پر k square minus 4 k plus 13 اور برابر میں رہ جائے k square plus 9 تو k square دونوں سمان ہے تو cut جائیں گے یہاں پر دیکھیں minus 4 k سے ہم پکسان ترن کریں گے plus 4 k اور یہاں پر 13 پہلے سے ہے اور 9 کو ادھر پکسان ترن کریں گے تو 13 minus 9 ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ 9 plus کے تھے تو یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا k برابر 13 میں سے 9 گٹائیں 4 بچے گا اور 4 اس کے گناہ میں تو بٹے میں آئے گا تو 4 میں 4 کتنی بار جائے گا ایک بار تو k کا ماں ہمارے پاس کتنا آجائے گا ایک a cos theta b sin theta اور minus a sin theta b cos theta ہے تو صد کیجئے op square plus o square b square plus b square کے تو یہاں پر دوستو جو ہمیں o دیا گیا وہ ہے مول بندو جیسا کی christian میں ہمیں دیا گیا ہے اور مول بندو کے نردے سانگ ہوتے ہیں 0 0 یعنی x y 0 ہوتا y command b 0 ہوتا اور یہاں پر دیکھیں ہمیں اس کے برابر یہ سیدھ کرنا ہے اور یہاں پر p y کیونکہ نردے سانگ کرمس ہمیں دیئے گئے ہیں تو p کے نردے سانگ ہے یہاں پر a cos theta b sin theta اور کیونکہ نردے سانگ ہمارے پاس ہے یہاں پر ہے minus a sin theta اور b cos theta اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے تو پہلے پہلے پلس یہاں پر o q کا b square چاہیے تو سب سے پہلے تو دوستو بندو ہمارے پاس ہے یہاں پر دیکھئے o کے بھی نردے سانگ ہے 0 0 کیونکہ مول بندو ہے تو پہلے سب سے پہلے op نکال لیں تو یہاں پر دیکھئے x1 y1 یہ ہو جائے x2 y2 یہ ہو جائے اور یہاں پر formula میں پتہ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 square root x2 x2 theta minus x1 0 is whole square plus y2 y2 ہمارے پاس b sin theta تو b sin theta اور y1 0 minus 0 whole square اسے دیکھئے جب ہم soul کریں تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں a cos theta میں 0 گٹے گا تو cos theta بچے گا اس کا square ہے یعنی a ka b square ho and cos theta square so here we لکھیں to here we can do no p square to op square and here square here here square root root here square root square here a square cos square theta plus b square sin square theta so یہ ہمارا سمیقر number 1 ہو جائے گا اب here پر op square گят کر لیا ہے اب یہاں ہم گят کریں o square تو پہلے o q دیکھتے ہیں اسی formula سے کیا ہو جائے گا دیکھیں x2 minus x1 اب یہاں پر دیکھیں o k x1 y1 ہے اور کیونکہ nirde x2 y2 ہے تو یہاں پر ہم an لگا دیتے x2 ہمارے پاس a sin theta اور here minus x1 0 تو 0 آئے گا اس کا ہم whole square کریں plus plus یہاں پر دیکھئے b cos theta ہے جو y2 ہے تو b cos theta اور minus y1 ہے 0 تو اس کا ہم whole square کریں گے اس سے ہم اس طریقے سے solve کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے 0 ہے تو یہاں پر کیونکہ آئے گا minus a sin theta تو یہاں پر جب ہمیں square کریں گے تو اس کا b square کریں گے کیونکہ دونوں پکسوں میں کریں گے تو square root ہٹ جائے گا a square sin square theta plus b square cos square theta اور یہ ہو جائے گا دوسروں سمہیکر number 2 اب یہاں پر دیکھیں سمہیکر 1 اور 2 کو جب ہم aid کریں گے یہاں ہمیں لکھنا سمہیکر 1 و 2 کو aid کرنے پر سمہیکر number 1 ہمارے پاس کیا ہے lhs lhs میں جڑے rhs rhs میں op square plus o q square here دونوں کو جھوڑ دیں گے a square cos square theta plus b square sin square theta here دیکھیں o q square square کا مان کیا ہے a square sin square theta اور plus یہاں پر ہے b square cos square theta یہاں پر دوستو a square کے پد ہے انہیں پاس پاس لکھ دیتے ہیں to a square cos square theta ہے یہاں پر دیکھیں a square sin square theta ہے تو plus a square sin square theta اب یہاں پر b square پاس پاس رکھیں گے b square sin square theta اور یہاں پر دیکھیں b square cos square theta تو b square cos square theta ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہاں ہم کیا کریں گے a square a square ہے تو a square common لے لیں گے تو یہاں پر بچے cos square theta plus sin square theta ٹھیک ہے اب یہاں پر b square common لے لیتے common لینے کا دوستو یہاں پر بھی ہم ایک رکھیں گے تو یہاں آئے گا b square اب یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا kia op square plus ok square here پر ہمارے پاس اس کا معنی square plus b square اور یہی ہمیں صدھ کرنا تھا یہاں پر دیکھیں تو اس پرکار سے دوستو ہم صدھ کریں گے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like اور share ضرور کریں آگے آنے ویڈیو میں سمجھیں گے section formula اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو آپ اس چینل کو subscribe کر سکتے ہیں subscribe کرنے کے بعد میبیل آئیکن کو جرور press کریں تاکہ آگے آنے ویڈیو کی notification آپ کو ملتے رہے میں ملتا ہوں آپ کو اس کی next ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت وندے ماترم